السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد عزیز پیارے بچوں پہلے مسلمانوں کے بادشاہ خلیفہ کہلاتے تھے حارون رشید ایک مشہور خلیفہ تھے ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام امین اور دوسرے کا نام مامون تھا ان دونوں لڑکوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاز آیا کرتے تھے دونوں لڑکے استاز کا بہت عدب کرتے ان کے ہر حکم کو خوشی سے پورا کرتے ایک دن استاز نے سوچا کہ آج بادشاہ کے دونوں لڑکوں کا امتحان لینا چاہیے کہ استاز کی عزت واقعی ان کے دل میں ہے یا نہیں استاز نے کہا میرا جوتا اٹھا لاؤ امین اور مامون دونوں شہزادے جوتا اٹھانے کے لیے دور پڑھے امین نے مامون سے کہا استاز نے جوتا لانے کے لیے مجھ سے کہا ہے مامون نے کہا نہیں مجھ سے کہا ہے دونوں شہزادوں میں دیر تک استاز کے جوتے اٹھا کر لے جانے کے بارے میں بحث ہوتی رہی آخر دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ ایک ایک جوتا استاز کا اٹھا کر لے جائیں استاز نے جب یہ دیکھا تو دونوں شہزادوں کو دعائیں دیں پھر دونوں اپنی اپنی جگہوں پر عدب کے ساتھ بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنے لگیں دیکھو پیارے بچوں تم بھی امین اور مامون کی طرح استاز کی عزت کرو ان کا عدب کیا کرو ان کا ہر حکم پورا کرو ایسا کرنے سے تمہارے استاز تم کو خوب دعائیں دیں گے اور آپ اس دعا سے کامیاب ہو جاؤ گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ